اے فیوٹینو حضرواد آج سے کوئی دو مہینے پہلے نو سال ایک شخص میرے پیچھے لگے رہے ہیں ڈاکٹر تھے ٹرانسپلانٹ کردے بالوں کے پیچھے لگے رہے ہیں وہ مجھے کہتے رہے کہ خدا کا واجتہ مجھ سے ٹرانسپلانٹ کروا لیں دوستی آری کرتے 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 دو مہینے پہلے میں نے ان کے ہاتھ میں اپنی قسمت دے دی اور میں نے وہ ٹرانسپلانٹ ان سے کہا کر دیں بغیر کسی ٹیسٹ کے بغیر کسی مجھے نہیں پتا یہ تو بعد میں مجھے پہلے چلا کہ ٹیسٹ ہونے چاہیے بہت ساری چیزیں ہونے چاہیے جو انہوں نے بالکل نہیں کی انہوں نے مجھے لٹایا اور انہوں نے میری ٹرانسپلانٹ کی کوشش کی اور دوسرے دن میں ہی تبیہ خراب ہو گئی دوسرے دن خراب ہو گئی اور اس کے بعد میں کوئی دس پندرہ دن بہت زیادہ بیمار رہا کیونکہ مجھے سر پہ انفیکشن ہو گئی اور اس انفیکشن سے یہ ہوا کہ میں بخار میں پڑھا رہا اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں جی ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے رہے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے پندرہ دن تک میں بے ہوش پڑھا رہا دقریبا پھر بارہال وہ ٹھیک ہوا تو انہوں نے مجھے دیکھنا شروع کیا اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں نہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوا اور ہر روز وہ مجھے ایک سیلائن وارٹر سے صفائی کرتے تھے ایک مہینے کے بعد یہ اور ایک مہینے کے بعد میری جو سرکی سیچویشن ہے وہ کچھ یوں ہیں جہاں جہاں انہوں نے یہ غلط قسم کا انسٹرومنٹ استعمال کیا اس کی صفائی نہیں کیا جو کچھ بھی کیا جو بھی نیگلیجنس تھی ان کی اس کی وجہ سے اب میں بہت زیادہ سفر کر رہا ہوں میری فیملی سفر کر رہی ہے میں بڑی شدید پرابلمیں بھی رہا ہے اس دو مہینے بڑا کام بھی گیا میرا اس میں یہ چاہتا ہی ہوں کہ ایویرنس پھیلے آپ لوگوں میں سے جو بھی کوئی سوچ رہے ہیں ٹرانسپلانٹ دس دفعہ اس کو ریسرچ کریں لوگوں کے بارے میں جائیں رائٹ آ سرجن کے پاس تو ٹھیک رہے گا ان کے سے تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے لیکن غلص ہے جن کے پاس جا کے یہ ہو جاتا ہے آپ اپنے خیال رکھئے آدمیلے دعا کیجئے تینک یو